ہم لوگ بنباز رحم اللہ کے بنائے ہوئے سلیبس سے گزر رہے ہیں اخلاق حسنہ اچھے اخلاق پوزیٹیو کیریکٹر کے بارے میں ہم گزر رہے ہیں آج ہم لوگ اچھے اخلاق میں سے انشاءاللہ حسنِ زن کے بارے میں کچھ پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے حسنِ زن کا مطلب اچھا گمان کرنا حسنِ زن اچھا گمان کرنا اچھا گمان دو طریقے کا ہوتا ہے ایک جو ہے گمان اچھا ہے اور ایک دوسرا بد ہے اچھا بھی ہے بد بھی ہے بد بھی ہے بیڑ بھی ہے سمجھیں آپ اس کو تو انسان ہمیشہ گمان تو کرتا رہتا ہے اور یہ گمان کرنا اللہ نے اس کو رکھا ہے فرشتوں کے اندر بھی رکھا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور پھر انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ صدہ کرو صدہ تو کر لیا لیکن جب پیدا کرنے کے سلسلے میں مشورہ کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ اس لئے نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کو مشوری کی ضرورت ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو شرف دینے کے لیے ان کے عزت کو بڑھانے کے لیے ان سے مشورہ کیا تو فرشتوں کو گمان ہوا اللہ تُو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو لڑائی کرنے والی جھگڑا کرنے والی خون خرابہ کرنے والی بدگم مطلب برائی پھیلنے والی اس طرح ان کو انہوں نے گمان کیا لیکن کیا فرشتوں کا گمان ہنڈر پرسن صحیح تھا کیا ہنڈر پرسن تو صحیح نہیں تھا اس لیے کہ جس انسان کو اللہ تبارک پیدا کرنے جا رہا ہے اس میں انبیاء کرام بھی ہیں اس میں صالحین بھی ہیں اس میں شہدہ بھی ہیں اس میں صدقین بھی ہیں یعنی اچھے لوگوں کے بھی بڑی تعداد اس انسانوں میں آنے والے ہیں لیکن فرشتوں کے پاس کیا تھا یہ ٹوٹلی انسان مکمل طرح پر غلط ہی ہوں گے اس طرح گمان پیدا ہوا لیکن اللہ تبارک وطالہ نے گمان کو زائل کر دیا گمان کو کنڈم کر دیا پتہ یہ چلا گمان ہر ایک کے پاس اللہ تبارک وطالہ نے رکھا ہے اب آدمی کو اختیار دیا ہے کہ بھئی تم اپنے گمان کو صحیح طور پر استعمال کرو یا اپنے گمان کو برائی کی طور پر استعمال کرو کسی کے ساتھ اچھا گمان کرنا اختیار میں دی اختیار دیا ہے کسی کے ساتھ برا گمان کرنا اختیار دیا ہے ہاں دونوں کی ریزلٹ الگ نکلنے والے ہیں ایک آدمی اچھا گمان کرتا ہے تو اس کے ریزلٹ الگ نکلنے والے ہیں جیسے اچھا گمان کرتا ہے کسی کے بارے میں یہ سب سے پہلے خود یہ سکون میں رہتا ہے اگر کوئی آدمی کسی کے اچھا گمان کرتا ہے تو دوسروں کو فائدہ ہونے سے پہلے خود اس کی پرسنالٹی کو اس کی ذات کو فائدہ ہونے والا ہے کہ بھئی آدمی سکون سے سو سکتا ہے سکون سے کھا سکتا ہے سکون سے رہ سکتا ہے اگر یہی گمان بد گمان ہو جائے تو وہ آدمی پہلے کیا کرتا ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے بے چین ہو جاتا ہے ادھر سکون ہے ادھر بے سکونی ہے ادھر چین ہے تو ادھر بے چینی ہے یہ اچھا گمان کرتا ہے تو اچھا گمان کرنی والے کے معاملات لانگ ٹائم تک اس کے اچھے ہی رہتے ہیں اور اگر برا گمان کرتا ہے تو وہاں سے اس کے معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں کسی کے ساتھ بے ہو تو یہ اچھا گمان اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں اگر میرا بندہ میرے ساتھ اچھا گمان کرے تو پھر میرے سارے فیصلے اس کے حق میں اچھی ہوتے رہتے ہیں اگر بندہ میرے بارے میں برا گمان کرے بد گمانی کرے تو پھر اللہ تبارک و تبارک فیصلے بھی اس کے حق میں اس کے لئے نامناسب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں حسن زن کس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا گمان اچھا ہونا چاہیے اس کے بعد دوسرا ہمارے گمان عام طرح پر کہاں بگڑتے ہیں حکمرانوں کے ساتھ ہمارا گمان اچھا ہونا چاہیے دیکھو جب ہم حکمرانوں کو ہمیشہ 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 پیدا سے لے کر مردم تک برا ہی سمجھیں گے نا پھر ان کے جو بھی معاملات ہوتے رہیں گے عوام کے ساتھ ریائے کے ساتھ ان کے مات رہنے ہو ہمیشہ برے ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھائی میں برا گمان ہمیشہ کسی کے بارے میں کرتا رہوں اور وہا چھا ہو سم مجھے میرے ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہمیں اگر ہاں برائی ہوتی ہے تو اسلاح کا پہلو ہمارے پاس ہونا چاہیے برائی ہوتی ہے ان کے لئے دعاوں کا پہلو ہمارے ہونا چاہیے دعا ہوتی ہے اچھا سلوک ہماری طرف سے ہونا چاہیے جب ہماری طرف سے اچھائی 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 جائے گی نا تو اس کی جانب سے بھی اچھے فیصلے اچھے کام اچھے سلوک اچھے معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں عوام مکمل تر پر زندگی بر برا ہی سوچے گی تو وہاں سے خیر کا آنا ممکن نہیں ہے بلکہ وہاں بھی ہمیشہ شرحی آنا شروع ہو جاتا ہے تو ہمارا حسن زن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا حسن زن ہمارے حکمرانوں کے ساتھ اور ہمارا حسن زن علماء کے ساتھ بھی حسن زن ہونا چاہیے اگر علماء کو ہمیشہ برا 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 بلوگی تو پھر ان سے لوگ اچھائی کی امید رکھنا چھوڑ دیتے ہیں جب اچھائی کی امید رکھنا چھوڑ دیئے نا تو اچھا کریں تو بھی مطلب اچھا نہیں لگتا ہے کچھ کام اچھے کریں بھی تو وہ کام اچھے نہیں لگتے ہیں تو ہمیشہ وہ کام بھی ان کو بری لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارا حسن زن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا حسن زن حکمرانوں کے ساتھ ہمارا حسن زن علماء کرام کے ساتھ اور ہمارا حسن زن جو ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہونا ضروری حسن زن سے ہی یہ جو ہے مطلب یہ رشتہ چلنے والا ہے اگر برا گمان کرے تو پھر کوئی دوستی آگے بڑھنے والی نہیں یہ ہمارا حسن زن دوستوں کے ساتھ ساتھ یعنی جو ہمارے رشتہ دار ہیں رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن زن اور یہ رشتہ دار یہ حسن زن رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کے درمیان بھی حسن زن ہونا ضروری ہے یہاں بھی حسن زن ہونا ضروری ہے اور ہمارا حسن زن جو ہمارا کاروبار ہے جو ہمارا کاروبار ہے وہ کاروبار میں کئی لوگ ہم جڑے ہوئے رہتے ہیں ایمپلائیز میں ہم جڑے ہوئے رہتے ہیں پارٹلائیز سے جڑے ہوئے رہتے ہیں پڑوز سے بھی جڑے ہوئے رہتے ہیں اور اس میں بہت سارے اس مطلب فیلڈ کے لوگ بھی جڑے ہوئے رہتے ہیں مطلب میری میڈیکل شاپ ہے تو سارے میڈیکل شاپ والوں کے ساتھ میرا حسن ازن ہونا ضروری ہے میرا ایک سپر مارکٹ ہے تو آپ آس پاس بھی سپر مارکٹ ہیں ان کے ساتھ میرا حسن ازن ہونا ضروری ہے میری کوئی بھی کچیران دکان ہے میرے آس پاس بھی ہوسر کچیران دکان ہے ان کے ساتھ میرا حسن ازن ہونا ضروری ہے میرا ہوتل ہے آس پاس بہت سارے ہوتلز ہیں ان کے ساتھ میرا حسن ازن ہونا ضروری ہے کاروباری لائن میں ہم جس کاروبار کے اندر ہیں اس کاروبار اس طرح کاروبار والے اور دوسری بھی لوگ رہیں گے وہ ان کے ساتھ بھی ہمارا حسن زن رہنا ضروری ہے تو یہ کاروبار والوں کے حسن زن ضروری یہ اگر نہ ہو تو یہ اگر حسن زن نہ ہو تو یعنی ہمارا رشتہ اس سے بھی ختم ہو سکتا ہے ان سے بھی ختم ہو سکتا ہے ان سے بھی ختم ہو سکتا ہے ان سے ان سے ان سے ان سے ان سے ہمارا رشتہ ختم ہوتے چاہتا ہے یہ حسن زن اچھا گمان جو اس کا اپوزٹ ہے برا گمان یہ حسن زن کا جو اپوزٹ جو برا گمان ہے نا یہ برا گمان کیا ہے یہ برا گمان حسن زن دیکھو خسن زن اچھا گمان سمجھنے کے لئے اپوزٹ سمجھیں گے تو یہ سمجھ میں آتا ہے اپوزٹ سمجھیں گے تو یہ سمجھ میں آتا ہے ایک ہوتا ہے برا گمان اس میں کیا ہوتا مالم آدمی کے مینڈ میں کچھ questions پیدا ہوتے ہیں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں اب یہ سوالات جو پیدا ہو رہے ہیں اگر اس کے answers وہ اپنی ذات سے ہی وہ حل کر لیتا ہے question پیدا ہو رہے ہیں خود ہی answer دے لے رہا اچھا انہیں ایسا ہے کیا انہیں اس لئے ایسا کرا انہیں اس لئے ایسا کرا انہیں انہیں ایسا ہے answer خود دے رہا ہے جب answer خود دینا شروع کر دے گا جس کے بارے میں اس کو خدشہ ہے doubt ہے fly fly اس سے clear نہیں کرے گا اپنے آپ سے answer لینا شروع کرے گا یہ جو ہے نا یہ strong ہوتے جاتا ہے یہ مضبوط ہوتے جاتا ہے اور یہ مضبوط ہوتے جیسے جیسے جاتا ہے برا گمان اچھا گمان کے لیے وہاں پر اس کے لیے کوئی place نہیں رہتا ہے باقی نہیں رہتا ہے اچھے گمان کے لیے place باقی نہیں رہتا ہے وہ انہیں کیا کرتا دیرے دیر رخصت ہو جاتا ہے جب اچھا گمان رخصت ہو گیا وہاں سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے تعلق اللہ سے ختم ہو جاتا ہے حکمرانوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے جس میں بھی وہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کاروبار میں ہیں پارٹنرشپ میں ہیں برا گمان خلاص بھائی بھائی ہیں مل کے رہتے ہیں بد گمانی آگئی الگ ہو جاتے ہیں دوست ہیں آپس مل کے رہتے ہیں بد گمانی آگئی جدا ہو جاتے ہیں ہر معاملے میں جس کے اندر بھی یہ آتا نا وہاں سے جدہ ہونا شروع کرتا تو یہ برا گمان ایسا ہے انسان کو بیچین رکھتا ہے پریشان رکھتا ہے حیران رکھتا ہے اس لئے اسلام بد گمانی سے بچو اچھا گمان کرو اجتنیبو کثیرہ من الظن بہت سارے گمانوں سے تم بچنا ہوگا کیوں اکثر و بیشتر گمان غلط ہی ہوا کرتے ہیں شیطان اچھے گمانی سے جگہو برا گمان لانا چاہتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے دلوں میں حسن الزن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اچھا گمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں بڑے گمان سے بچا رکھیں آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ